کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے آپ جب گنگن آتے ہیں آپ رب کا ورد کرتے ہیں تو آپ اسی دگر پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں بلہ کی جانا میں کون بلہ شاہ کا جو کلام ہے وہ نہیں جانتا میں کون ہوں نہ پاکا نہ پلیتا میں ہوا ہوں کیا ہوں زندگی میں کون کیا جانے یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ ہم کیا ہے ہماری بسات کیا ہے ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تب ہی تو یہ بات ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے آکے بت بھی سور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے آکے بت بھی سور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا محبت کرنی ہے تو اپنے وجود سے زیادہ اوسسی سے کیجئے جو آپ کو رب کے قریب کر دیں محبوب کی محبت میں دیوانوں کے لیے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہوں کوئی ہے جو اس کو تھام لے اور چل پڑے اس سے زمین پر جہاں نفرتوں اور قدورتوں کا کوئی کام نہیں ہے جہاں صرف پیار ہے عشق ہے اور محبت ہے پاس آجائیں یہاں تیری جدائی کی اب کوئی شام یاد نہیں کہاں کہاں ہوئی نیدیں حرام یاد نہیں تمام زندگی کی پناہ ہمیں گزری وہ تیر کیوں ہوئی دل میں نیام یاد نہیں تلاش جس کی ہے اس کا نشان نہیں معلوم پکارنا ہے جسے اس کا نام نہیں معلوم ہزار کام یہ جس سے مجھے محبت میں ہو گیا ہے کہ یہ اب کوئی کام یاد نہیں زندگی عجیب سی ہے نا جب کوئی کام یاد نہیں رہتا جب سارا نظام عجیب سا ہو جاتا ہے میرے بابا نے ایک بار مجھے یہ کہا کہ تو بیٹا ہے تو ابھی بہت چھوٹا ہے ان باتوں کو سمجھے گا نہیں آج تیری ماں گھر میں نہیں ہے وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے کیونکہ جب وہ گھر چھوڑ کے آئی تھی تو بہت روئی تھی تب ہی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ تیری ماں کو آنسو نہیں دوں گا وہ میری نانی ماں کے گھر گئی تھی میں سوچتا تھا یہ باپ مجھے کسا ایسا کیوں سنا رہا ہے تو بابا کہنے لگے کہ بیٹا ابھی چھوٹے ہو اگر تمہاری جگہ ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید میں اتنا پیار نہ کرتا تم سے میں سوچتا تھا اتنی دھولائی کرنے کے بعد اے بابا کو کیا ہوا اتنی اُلتے سیدھے ڈالو کیوں آج جب بڑا ہوا ہوں تو احساس ہوا آئے کہ میرا باپ ہمیشہ بیٹی کے لیے ایسا کیوں کہتا تھا جن کی بیٹیاں گھر سے ودا ہوتی ہیں نا ان کی آنکھوں میں بہت سے آنسو ہوتے ہیں آفرین ہیں ان ماں باپ پہ جو بیٹیوں کی ودایی پہ مسکراتے ہوئے قرآن کے جاؤں میں انہیں ودا کر دیتے ہیں سوچتا یہ ہوں کہ تجھے چھین کے کہیں بھی کر جاؤں پھر تجھے چھین کے ہوئے اپنی روح ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہے ہیں لگنا ایک ویران بنجھر زمین پہ تبتے ہوئے سہرہ میں پانی کا ججمہ تلاش کرنے والا اکیلا دیوانہوں میں ہر طرف دوسر آپ کی صورت میں دکھائیں دیتی کبھی کبھی درہن اور کبھی کبھی میرے پیار کی صورت میں دکھائی دیتی مگر تیری آنکھوں سے بہنے والے آسو مجھے کمزور کرتے ہیں پرومیس کرا جب تو اپنا گھر چھوڑے گی نا تو رونا مت میں تو اسی وقت چھوڑ کے تنہا آ جاؤں گا ہاں بات میں بھلے ہی رو لے نا سب کچھ دیکھ سکتا ہے تیرا یہ راج تیری آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتا اے تو سن رہیانا تیری آنکھ میں دیکھ سکتا ہے موسیقی